آپ کے پاس آپشن تین ہے سرکار بچائیں گے سرکار بڑھیں گے یا چنوہ میں جائیں گے آج بی جے پی کا کوئی آدمی واش روم جاتا ہے تو ایم بی اے مہا گاڑی سرکار ہن جاتی ہے کہ ہمارے خلاف ساجش ہو رہی ہے اور پھر ہمارے ساتھ ایک ہے مشرا جی بھی ہے پولٹیکل انالیسٹ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ہے مشرا جی بھی ہے مشرا جی اب تو بہتکل کھلا کھیلے اب کچھ بچا نہیں ہے بہت زیادہ کرنے کے لیے کیونکہ اب بی جے پی سامنے ہیں مہی جیٹ منانی صاحب ہے کانون بتا دیں گے دیوین صاحب ہے لوگ یہی کہہ رہے ہیں ہوں دھونی کو لینی ہے اور ساری میٹنگ شروع ہو گئی ہے چارٹڈ پرین کھڑا ہے اگری لانڈنگ بومبائی میں ہے دیکھیں قیاس لگانے کی جو بات ہے وہ بات دوسری ہے میں بات یہ کرتا ہوں کہ بھائی بی جے پی نے یا منسے نے یہ تو بولا نہیں پرستا اور اکھا نہیں کہ ہم سرکار بنائیں گے دلی ملے کے لیے کوئی آتا ہے تو ان کا ہیڈ آفیس ہے وہ پتہ نہیں کس قارن سے آئے گی نہیں نہیں سنیے یہ بات نہیں مانی جائے گا نہیں آپ قیاس لگائیے کہ وہ اس کے لیے آئے ہوں گے یہ بات اس سمجھ نہیں مانی جائے گی مانسون سیشن چلنا ہوتا تو مان لیتا پارلیمنٹ چلنا ہوتا تو مان لیتا بی جے پی کارکار نہیں چلی ہوتی تو مان لے گا آج مہاراست میں راز میں تک ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یو ہی ملے آ رہے ہیں ملاقات ہو رہی ہے ہمیشہ سے ملاقات ہو رہی ہے ہمیشہ سے ملاقات ہو رہی ہے ملاقات ہو رہی ہے ہمیشہ سے ملاقات ہو رہی ہے ہمیشہ سے ملاقات ہو رہی ہے میں یہ ہم partie ہے ہمیشہ سے مarde عاشق ہیں چلین پیدار یہاں پر جس طرح سے مہاراست میں کچھ چل رہی ہے اسی ناتے ابھی ملنا جلنا جو ہو رہا ہے بلکل آپ کو اسی پرپچھ میں دیکھیں لڈو کا اوڈر دیا کی نہیں ہے لیکن لڈو کا اوڈر دیا ہے بہت کل صاحب بتائیے بہت کل ادھر دور گمائی کیا فائدہ ہے مہاراست بڑا سٹیٹ ہے ایک سٹیٹ اور آپ کو ملائے ہیں لڈو کا اوڈر دیا کی نہیں دیا دیکھیں میں آدمی میں ہمیسا سی کرنے نہیں تھی مجھے میں کہوں آج آپ لڈو لائے کی نہیں ہے پرین کمار مجھے میں ہمیں سا سے ہی یہ پارٹی لڈو کھلانے والی پارٹی رہی ہے اور نشب طور پر ہم پارٹی بلکل جو ہے لیکن ایک چیز پہ جلور کہوں گا جو ایک جمعیدار مہاراست کے اندر میں اپنے مہاراست کے اندر میں ایک بار ان سی پی کے پاس چلتے ہیں ایک بار ان سی پی سنتوز جی بھائی ساتھے پر سنتوز جی دیکھیں مٹھائی کے آرٹرز یہاں ہو گئے پوار صاحب کھڑے ہوئے میں بھی بھی مانتا ہوں راجنیت کے اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ پوار صاحبی ہے تو کیا مانا جائے کہ گیم ختم ہے کیونکہ ہمارے سنواز تھا تو کہہ رہا ہے کیابنٹ کی میٹنگ اس کے بعد استیفہ سنتوز جی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ آلوک بہتہ سر بھی ہے آلوک سر اب تو بلکل پچھر کلیر ہو رہی ہے جو دھندلہ پن تھا جو پردہ تھا وہ دیرے 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 ہٹ رہا ہے حالانکہ مشرہ جی نہیں ماننا ہے وہ کہنے صاحب ایسے ہی ملنے آگئے میں نہیں مانتا آپ رات بھر بحث کریے میں نہیں مانوں گا آپ وٹوٹیا کہیں آپ اندور کہیں وہاٹی سے بدائے کہیں اب کیا بچا اب تو رجت جی دیکھیں یہ ہم لوگ کتنے کھیل دیکھ چکے ہیں اور پہلے بھی ہم نے اپنے کارکموں میں جکر کیا ہے شرط پوار جی جیسے کبڑڈی کے کھلاڑی رہے نا ایک پالے میں جا کر کے اپنے پالے میں پھر سے آ جاتے ہیں تو ابھی بھارتی جلتہ پارٹی ویدانی کروپ سے چکے ابھی سپریم کورٹ تک بھی معاملہ پہنچا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی جائے گا یہ پکا مانئے یہ کہانی یہاں کتب نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ سب لوگ آپ اور ہم چرچہ کریں پوری تیاری ہو رہی ہے وہ گھوشنا جب تک نہیں ہوتی اس کو اس طرح سے کر کے وہ دل بدل کارنو آ جائیں گے یہ جشت روپ سے تیاری ہے اور اس کے بعد اب خالی تھاکرے جی کی استیفہ دے یا جتنا زیادہ بیجتی کرا لیں شرط پوار یہی چاہتے ہیں کہ وہ ادھو تھاکرے اور آدیت تھاکرے کا سنجے دیویدی جی ایک بار جواب دے لیجے سنجے دیویدی شیف سینہ کیا پوار صاحب کا بھی کوئی نہیں صورت ہے کہ شیف سینہ نیچے چلی جائے ان سی پی اوپر آ جائے کانگریس ان کے ساتھ آ جائے سنجے دیویدی جی اصل میں دیکھئے چرچاؤں بجار کرنے تھا اور وہاں آٹومیٹڈ فیل نہیں ہے اور جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر دکھر یہی ہے کوئی کہنا مخمومتی سیفہ دے دیں کوئی کہنا سنبابازی گیم کھیل لائے سنبابازی گیم کھیل لائے تو سنسان ہے سرکار کیوں بناتے بابا سے لیتے ہیں اپنا بلے کے بیٹھ جاتے جو وہاں خیل نہیں ہے لیکن میں چھل کہہ دوں آپ سے یہ لڑائی نہ کوٹ کی ہے نہ جمین کی ہے نہ کہیں یہ ہے یہ لڑائی جو ہے وہ نمبر گیم کی ہے جس کے پاس نمبر ہے وہ سنکار بنائے گا نہیں اس میں سنجے جی میرا ایک سوال اور ہے آپ سے سنجے جی سنجے جی سنجے جی ایک چھوٹا سوال لے لیتے ہیں سر سر ایک چھوٹا سوال جو ویدھائیق منانے بھی کہتے ہیں شیف سینہ کی طرف سے وہ بھی گوہٹی میں رک گئے کچھ چینج ہوتا تو ہم سنجے جی سوال تو سنجے جی سوال سنجے جی میرا سوال سنجے جو بھاو کا پیل آپ نے کری پوار صاحب کھڑے ہوئے سپیہ تائی بول لہی ہے سونیا گانجی نے فون کیا کچھ ایکشن نہیں دیکھا شیف سینہ وہاں سے دس ویدائیق بھاگ کے آجاتے باتو شریف کے سامنے کہ ہم تھاکرے پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں شیف سینہ کے ساتھ کھڑے ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا دیئے کا تیل ختم ہو گیا پر کار دیئے گئے پر پھڑا پھڑا رہے ہیں سنجھے جی کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا مشاہ جی اپنے دیکھنا بند کر دیں استیفہ تو نہیں ہو رہا ہے نا سنجھے جی ہمارے سنوازاتہ کہنے کیابنٹ کے بعد استیفہ ہے آپ بلکل ٹھوک کے کہیے نہیں ہوگا میں اس کو بریکنگ چلا ہوں گا لہن کیابنٹ کے بعد پھر ہماری آپ کی بات چیت ہوگی سرکار بچے گی سرکار چلے گی آپ کیسی بات کر رہے ہیں سنجھے جی کس بم میں جی رہے ہیں سنجھے جی کس بم میں جی رہے ہیں سنکھیا ہے آپ کے پاس سولہ کی جہاں تک بات کر رہے ہیں اس میں باتا چلا ایک اور جانگر کے ارے جو منانے جاتا ہے وہ وہیں مل جاتا ہے آپ ایک چیز سمجھ بھیجے آپ کو جو بستوشتیدی ہے وہاں کی وہ آپ کو بلکل سوکار کرنی پڑے گی جس طرح سے آپ لوگوں نے کھیل کھیلا ہے یہ بیدھائکوں میں بھی آسان توس ہے جنتا میں آسان توس ہے یہ بلکل ساپ ہو چکی ہے اس لیے اب آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کا ٹھیک ہے پریم کبھار جی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نسی پی کاؤں گریس سب ساتھ میں کڑے لیکن اس راجنیتک لڑائی میں شندے گروپ اور بی جے پی گروپ کہیں آگے لکھ رہا ہے مہا وکاسہ گاڑی سے پریم کبھار جی دیکھیں رجت جی ابھی گاڑی کہاں بڑی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج استیفہ ہو سکتا ہے ہم تو بہت پہلے سے سن رہے ہیں ادھو سرکار کا استیفہ سوٹرے پورا میڈیا دیش کی ایکسپوز ہو گئی ادھو سرکار کا استیفہ لیتے لیتے آج تک بھی استیفہ ہوا آج بھی میں کہہ رہا ہوں رہا جدی بھائی کل پاکتا ہے اب آپ نے ایک سوال اٹھا ہے دس سکنڈ دے دیجئے خود انسی پی نے کہا انسی پی کے دو پروکتان بھائی ساتھ شیام راوت جی اور سنتو جی بھی پوار صاحب نے روکا تھا استیفہ دینے کے لیے ونہ ادھو تھاکرے فیس بک لائف میں استیفہ دینا چاہتے تھے سنتو جی آپ کو آواز ملے ہی میری بیلکل صاف آواز آری بلند آواز آری ہے یہ جو تطھ ہے کہ ادھو تھاکرے استیفہ دینا چاہتے تھے پوار صاحب نے روکا کہ آپ استیفہ مت دیجئے ہم لڑائی لڑائیں گے اس کے دنوں نے پریس کانفرنس کری کا دیکھ لیں گے باگیوں کو سنتو جی دیکھئے پوار صاحب نے ستیپہ دینے کے لیے ستیپہ مطلب ابھی جو یہ پورا گھر پڑ کے جو گواہٹی پہے ہیں ادھو ادھو جی صاحب کے پاس جو آو ویسواس ان لوگوں نے دکھا کے سیو سینے کا ایک گھڑ جو باگی گواہٹی میں جا کے بیٹھا رہا ہے یہ کہانا کا ان کو جو آج اگر کوئی مکہ منترے مجھے بولی ہے یہ سب گھٹا ہونے کے بعد تورا جو ورشہ بغلا کھالی کرنے والا ہے مہاراستہ میں بولے یا دیش میں بولے یا پہلا مکہ منترے رہے گا ان کو کچھ ستھا کے لالیز میں یہ سب انہوں نے ورشہ بغلا کھالی نہیں کیا اور اُس تائم جو اگر میرا نیترو تو ان لوگوں کو اگر ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس کے لیے مجھے میرے اوپر کہا نا کہا نا راج کی تھی کہا کہ یہ لیے گواہٹی گئے ہوئے ہیں گواہٹی میں نا راج کی وہاں جاتا رہے ان لوگی کی نا راج کی اگر مہاراستہ میں رہ کے اگر سامنے آتی تو تو اگر میڈیا کو دیش کی میڈیا پر جب میں کچھ بولتا ہوں تو آپ پرسنلی ایموشنل مت ہوئی ہے ایک بڑا سوال ہے یہ آج کی بھی بات میں لوجیکل بول رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھا تھاکرے نے بھابک اپیل کی ہے ابھی اس اپیل کو عمل میں آنے کا اس کا اثر پڑھنے کا بھابک اپیل ہے اب کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دینے والے ہیں تو بھر انہوں نے اپیل کیوں کی اب اب اپیل نہیں کیوں کی اگر استیفہ دینے والے ہیں استیفہ گلت کھبت پرانٹ کی جا رہی ہے جو اپیل کرنے کی جو نوبت آئی ہے ایک بار پھر یہ جانتہ پارٹی کی سرکار بنانے کے لیے میڈیا ادھیر ہے پہلے دن سے ادھیر ہے اور اگر پیر سپنا نہیں پورا ہوگا ہم کی جانتہ والے بھابک اپیل کیسے کر رہے ہیں دو دن پہلے سرکار بنانے کے پہلے سرکار بچا لے سرکار بنانے کے پہلے سرکار بچا لے سرکار بنانے کے پہلے سرکار بچا لے ٹیکٹ ہے کانگریس پارٹی پر سب سے زیادہ بادل تھے لوگ کہتے تھے کانگریس توٹ جائے گی کوئی نیتا ایسا نہیں ہے جو بچا پا ہے ایسا نہیں ہوا آپ ان سی پی میں میں یہ سوال مجھے دیویدی سے پوچھنا چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں گی سرکار کو چلا رہے ہیں اس میں کہنے میں کوئی حرز نہیں ہوگا ڈڈھو ڈھاکرے بلے ہی مکہ منتری ہیں لیکن سپر پاور پاوار صاحب اس کو کہنے مجھے کوئی حرز نہیں ہے لیکن اگر آج سرکار گھرتی ہے سر 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 اب میری سوال سر میرا سوال تو پورا ہو جاندی میں کہنوں اگر یہ سرکار جاتی ہے تو ایک تو عاروپ لگے گا کہ اڈڈھو ڈھاکرے صاحب اپنی پارٹی کو ویدھائی کو کو نہیں بچا پائے لیکن ایک کوششن مارک پاوار صاحب کی بھی پولٹیکس پر لگے گا کہ وہ سرکار نہیں بچا پائے رہتے رہتے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پاوار صاحب نے وعدہ کیا ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں سرکار بچا نہیں کی اب یہ سرکار بچے نہ بچے لیکن جنتہ جانتی ہے کہ آج بھی بہت کی جنتہ کانگریس راستری کانگریس اور شیوشنوں کو چاہتی ہے جہاں تک پاوار صاحب کا سوال ہے پاوار صاحب ایک آدھین نیتا ہے اور یہ مجھے پورا بشواس ہے کہ ہم پھر ایک بار آئے فرنڈ میں آئیں گے اور جنتہ ہمیں پھر چھنکے دے گی اس کے کوئی دورہ نہیں اور جہاں تک لاز کومنٹ تک ہم اس جنگ کو لڑتے آئے ہیں لڑتے رہیں گے ایک پیٹ ایک پیٹ جواب دے لیے کہیں جنتہ کے پاس جائیں گے نا کیا دکھت ہے آپ دیکھیں ادھین تھاکرے بھی نکل گئے ہیں ریالیز کر رہے ہیں اس کے بعد آدھین تھاکرے بھی ریالیز کر رہے ہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ آج بی جے پی کا کوئی آدمی واش روم جاتا ہے تو ایم وی اے مہا گاڑی سرکار ہن جاتی ہے کہ ہمارے خلاف ساجش ہو رہی ہے اور پھر سے جانا ہے تو سارے قیبنیٹ کو استیفہ دے کے چنواؤں میں جائیے آپ چنواؤں میں جائیں گے کہ سرکار بچائیے سرکار بنانے کے پڑھے آپ سرکار بچائیے ساہاں دو دن پہلے دھنکی دے رہے تھے سچائی آپ کی سامنے آ رہی ہے سچائی آپ کی سامنے ہیں آپ ورشا بنگلہ آج چھوڑ رہے ہیں سرکار کیسے بچے گی کبھی دھنکی دے رہے ہیں کبھی انویں کر رہے ہیں کبھی دھنکی دے رہے ہیں کبھی استیفہ کی باتیں آ رہی ہیں سارے پیسیزن لیچے کیا کریں گے سرکار بچائیں گے یہ بتائیے نکل کر جو قانونی دعو پیچ ہے ایک بار پھر سے سمجھنے کوشش کریں گے مجھے لگتا ہے راجنیتک بحث بہت دیر چلی ہے ایک بار کیسی کوشک جی کا پھر سے رکھ کریں گے آپ لوگ جو دیان سے سنیے گا چونکہ راجنیت جو اس سمجھ چل لئی ہے وہ صرف سنکھیا بل پر نہیں چلے گی قانون اس پہ کہیں نہ کہیں بیریگیٹ ہے اور وہ بیریگیٹ پار کرنا پڑے گا اس کو سمجھیں کے لئے کوشک جی کے پاس چلیں گے کوشک جی یہ تو راجنیتک بحث ہے سرکار رہے گی جائے گی ویدائے کہاں جائیں گے کہاں آئیں گے اس کا نسکرس کیا ہوگا کیا یہ ایک لمبی کوٹ کی اور الیکشن کمیشن کی لڑائی میں معاملہ فستا ہوا دکھ رہا ہے دیکھیں یہ معاملہ تو کل ہی فست گیا تھا جب سروچ نیال نے یہ کہہ دیا کہ ڈپٹی سپیکر کو جو سمیہ ساڑھے پانچ بجے تھک تھا وہ سمیہ بارہ جولائی تک ہے تو ہم کو سب کوئی سوچ لینا چاہے جب یہ انٹروینی پیریڈ مل گیا تو اس میں اس میں پرولم تو آئیں گی یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی یہ لڑائی دوبارہ سپریم کوٹ آئے گی یہ ایسا میرا ماننا ہے چونکہ یہ جو یہ جو یہ جہاں تر سمبل کا سوال ہے سمبل جائے گا چناؤ آیوک کے پاس چناؤ آیوک سے جو پارٹی سانتوس نہیں ہوگی وہ پھر سپریم کوٹ آئے گی دو چیزیں ہیں کیونکہ کسی بھی پارٹی کا جو سمویدھان ہوتا ہے وہی مولبوت آدھار ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس وہ جمع بھی ہوتا ہے جی ویدھائیکوں کے سنکھیا آج کی ڈیٹ میں اگر ہم مان کے چلے ہیں تو وہ شندے گروپ کے پاس زیادہ ہے لیکن جو سٹرکچر آف دا پارٹی ہے وہ فلال ادھو تھاکرے کے ساپ کے پاس دکھ رہا ہے ایسے میں جو فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے فل بینج جب بیٹھتی ہے تو اس میں تین میریٹ کے کلاوز کیا ہوتے ہیں دیکھیں جہاں تک آپ نے بہت صحیح ویشلیشن کیا ہے کہ چھناویاوی کے سامنے جب تتھ رکھے جاتے ہیں خالی ویدھائیک آپ کے کدھر ہیں اس پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے جو پارٹیکل سٹرکچر ہے پارٹی کا جو بائی لوز ہیں اس کے حساب سے میزورٹی کیا کہتی ہے نورملی چھناویاوی کو اس پر فیصلہ کرتے ہیں آپ کو لیٹلی دھیان ہوگا ابھی جب کہنا میں ایس پی کا جھگڑا چلا تھا سائیکل کے بعد آئی تو اس تائم فیصلہ اخلیش یادو کے پخش میں دیا تھا چنائے ہو اپنے تو ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ اور آل ہی دی ہم دیکھیں تو اور آل جو ہے جو سیوسینہ کا جو بائی لوز ہمارے سامنے سارے سارے پورے اپستیت نہیں ہیں لیکن جتنا پتہ ہے اس کے حساب سے کیڈر بیس پارٹی ہے کیڈر بیس پارٹی پہ میزورٹی آج کی ایڈیٹ پہ بھی ادھاو تھاکرے کا لگتا ہے یہ جو باقی لوگ ہیں باقی جو باقی ویدھایاک ہیں یہ صرف ایمیلیز ہیں ان کا ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کا باقی کیڈر پہ بھی کنٹرول ہے یدی ایسی ستھیتی رہتی ہے تو چانسیں اس کے زیادہ ہیں کہ چناؤ آیوگ جو ہے وہ سیمبل ادھاو تھاکرے کے فیور میں ہی دیں وہ ان کو نہیں دیں ٹھیک ہے ہم ایک بار پھر سے چلتے ہیں دیکھیں یہ پارٹی کے جو لڑائی ہے وہ کاشک جی نے بہت بیتر سمجھایا کہ صاحب ایمیلیز ہو سکتے ہیں لیکن جو کیڈر ہے وہ بھی مانے رکھتا ہے میں ایک ویلو ایڈیشن کرنا چاہتا تھا دیکھیں بیدھایاک کیا ہے سرکیار کیا ہے وہ الگ ہے پارٹی کا جب ریجیسٹریشن ہوتا ہے وہ الیکشن کمیسن میں ہوتا ہے سب سے پہلے جب فارم بھرا جاتا ہے تو وہاں راستری ادھیکش کون ہے ادھیکش کون ہے یہ سارے اور کارکارڈی میں کون کون سے لوگ ہیں یہ وہاں پہ لکھ کر کے دیا جاتا ہے اب اس چیز کا ڈیسیزن کیسے ہوگا کہ راستری ادھیکش کون ہے اور سمبل کس کا ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو گھلا کے الیکشن کمیسن پوچھتا ہے جو پارٹی کے فارمیشن کے ٹائم پہ یا یرلی جو الیکشن ہوتا ہے اس میں جو پدادھیکاری ہوتے ہیں وہ جس کے فیور میں جائیں گے وہ پارٹی کا مالک بن دائے گا ایک بہت آلوک سار کے پاس چلیں گے آلوک سار سب کچھ تو اب ڈلی آگیا ہے اور جب آمیش شاہ جی سے اور نڈہ صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے تو ہم لوگ کاؤنڈاؤن مال لیں بہت چوبیس یار تالیس گھنٹے حضرت جی دیکھئے یہ گھنٹوں کا بات تو وہ تیہ کرے گے کیونکہ جو بیسہسلہ ہوگا وہ ویدھان سوا بے ہوگا اور اس لیے یا تو استیفہ ہوگا یا وہاں پر بہومت صد کرنے کے لیے دوسری پارٹی ہے بی جے پی کہتی ہے کہ ہم بہومت صد کر دیں گے اور جا کے گورنر سے کہہ دیں کہ اپنا ہمارا پاس اتنی سنکھیا ہے شیف سینہ کے جو ویدھائک ہیں ویرو دی اور اس لیے ابھی سیمبل کی بات تو بہت بات میں آئے گی رجل جی اندرہ گاندی کے سمائے میں جب بھی اس طرح سے پارٹی ٹوٹی تھی آپ سکسیز لائن سے دی آپ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے پارٹی ٹوٹتے ہیں اور سنبل کا معاملہ تو بعد میں چلتا رہتا ہے راکسپتی کا چراؤں ہو جائے دوسرے چراؤں ہو جائے کتنے ہی اسی سکتی آتی رہی ہیں اس لیے فیصلہ ویردھائک یدی صدن میں اس کو گرا دیتے ہیں سرکار کو اس کے بعد سیہ ہو جائے گا کہ یہ ویردھائک اس کے ساتھ رہتے ہیں دیکھ آلوک سار فائنل کاؤنڈاؤن مان لیں اب مہاراشت کا شروع ہو گیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ بلکل اگلے دو تین دنوں میں ہی یہ ہو سکتا اس کی پردیویت ٹھیک آ رہا مجھے فائنل کاؤنڈاؤن آلوک سے بھی کہہ رہے کہ فائنل کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے جب ڈلی آگئے ملاقات ہو گئی تو مجھے لگتا ہے جب یہاں سے واپس جائیں گے جو گورنر سے ٹائم لیں گے ہی لیں گے اور چٹی ہو گئی ان کے پاس آپ دیکھئے ایک چیز تو میں سپسٹ یہاں پر کر دوں جو کہ ایک جمیدار بپکش کے ناتی مہاراشت کے اندر میں جو ادھل پدھل چل رہی ہے اور جو راجنتی کٹھا پڑک چل رہی ہے یہاں پر سارے پربودھے پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے جب کہنا چاہوں گا جو کہ اس طرح کی اسطھیتی نہیں ہونی چاہیئے تھی چونکہ ایک پارٹی کے اندر میں ایک بیدھائکوں کا جو آسانتوس تھا وہ بلکل نظر آ رہا تھا جو کہ جنتہ میں بھی اس طرح کے آسانتوس بلکل فوروارڈ ہو رہے تھے جہاں تک بات ہے بھاجپا کا تو لسچی طور پر ہم تھوڑا سا بھی دیکھیں گے اندجار کریں گے کیونکہ اس طرح کی ابھی اسطھیتی جہاں تک ملنے جلنے کی بات ہے تو ایک میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں جو کہ ملنے جلنے کی جو بات ہے وہ جمیدار بپکش کے ناتے ملنا جلنا وہاں پر جو ہو رہا ہے یہ بلکل وہی اسی چیز کو سنجے دیویدی جی کہہ رہے سب بپکش کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ سب جو اتھال پتھال ہے جو راجنیتی سمی کرانے ہیں اس کو سمجھنے کی بی جے پی ابھی کوشش کر رہی ہے مشہ جی جو شندے گروپ اس سے کوئی باتچیت تو نہیں ہوئی نا آپ کی میں نے کیا کہا کیونکہ آج بیدھائک بیدھائک سے اگر کوئی ملتا ہے تو اب تو دوستی کے ناتے دیتا ہے ٹھیک ہے سنجے جی جواب تیرے بپکش کے ناتے میں دھیان دے رہے ہیں بی جے پی والے کہ آپ کیا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے راجنیتک آج ستھرتا ہے مہاراست میں اس لیے بپکش دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے سنجے دیویدی جی ہاں سنجے جی آواز آ رہی بولیے ٹھیک ہے سنجے جی آؤں گا آپ کے پاس پریم کمار جی آپ کے پاس آتا ہوں یہ پریم کمار جی یہ جو ستھتی ہے کیا یہ سر دیکھنے والی ہے بی جے پی کی کی بپکش کے روپ میں دیکھ رہی ہے یا پھر ستہ سامنے دیکھیں یہ پورا معاملہ جو ایسا نہیں ہے کہ شیف سینہ سے سب روٹ گئے روٹ جاتے تو ممبئی میں بھی روض ہوتا دیرے دیرے آپ نے دیکھا سورت میں کچھ اکٹا ہوئے کچھ گوہ آٹی میں گئے سنکھیا بڑھتی رہی بلائے جاتے رہے یہ اور اس کے بعد اب بھی جو ہے سورکشہ میں رکھا گیا ہے وہاں پترکار تک میل نہیں پائے سارے بیدھائکوں سے وہ آتے تھے لوبی میں اور اس کے بعد میں پترکار سے اکیلے میں بات کرتے تھے یعنی پترکاروں خرق بھی ایکسس نہیں تھا وہ بیدھائک کس حالات میں ہے کس ڈر میں ہے کس لوگ میں ہے کس لالچ میں ہے یہ جب تک کلیر نہیں ہوگا تب تک بات بنے گی نہیں اور فلور پر یہ کلیر ہو سکتا اور کہیں کلیر نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کہہ رہے کہ مل لیے جیپی نڈہ سے تو سرکار بھی جائے گی پہلے مل لیتے پہلے مل لیتے سلیپی نڈہ سے سرکار بنی آتے ہیں اور اس سے پہلے بھی اگر ہی مل لے کے لیے آتا ہے تو وہ سرکار گرانے یا بنانے کے لیے نہیں ہے سب سے بڑا چناؤتی ہے کہ شیو سے نہ سرکار بچا لے اینڈیے سرکار بچا لے کب لوگ سے یہی بولنے کہ سرکار بچا لے کیا ہم یہ دیکھیں گے جو کہ وہاں پر سرکار بن گئی ہے یا سرکار بنانے کے لیے ہم روچی رکھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں شیف سینا کے لیے بہت بڑی خبر شیف سینا آپ اپنے سنگھن کو بچائیے آپ سنگھن بچانے میں ناکام ہوئے ناکامیاب ہو رہے ہیں آپ اپنے بیدھائکوں کو جو اسنطوس ہے جو بڑا پڑا ہے اس کو آپ بلکل نہیں آپ بھابوک پر بھابوک چٹھیان لگ رہے ہیں لیکن وہاں کا بیدھائک مشہد جی ایک پہل وہاں کا بیدھائک رسپونڈ نہیں کر رہا ہے آپ کو کیوں نہیں بات کر رہا اوڈہ ٹھاکرے سے سنجیدی ویدی جی رجل جی اگر بات پوری کرنے سے تو تو میں بولوں گا وندہ میں ساتھ ہو جاتا ہوں سنجیدی پورا ایک منٹ آپ کے پاس ہے کوئی پانلیسٹ نہیں بولے گا آپ بتائیے نا دکت کہاں ہے نہیں نہیں اگر میری بات پوری ہونے دے تو میں بات کروں بولیے سر بولیے بولیے سر کوئی نہیں بولے گا آپ بولیے سنجیدی اتنی افعاد رہی ہے یہ دنیا بھرے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد بھی ابھی تک نتیجہ نہیں نکلا ابھی تک نتیجہ نہیں نکلا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیا اب گوارٹی میں جائے پڑے ہیں تو گوارٹی میں ہوگا کیا گوارٹی جاگے بیدان سبح جو ہے یہاں کی گوارٹی لگوانا ہے پیجے پیس کہتیجے بھاجندہ پاٹی کریں گوارٹی لگوا دی جائے گی وہ جب وہاں ملنے نہیں آ رہا ہے بات کرنے آ رہے ہیں اور اوپر سے اس پیسٹا ہو جائے رہے ہیں تو وہ کہاں برانا چاہ رہے ہیں اور کہاں وہ باغی ہے وہ باغی نہیں نا بچھرہ جی وہ کہہ رہے گوارٹی میں سیشن لگوائیے معارض کی بات ہے آپ نے گوارٹی میں رکھائے بیدائکوں کو وہ کہہ رہے ہیں دیویدی جی کیا گوارٹی میں سیشن لگے گا راجت جی کیا لوٹس گوارٹی میں بلائیے ممبئی تو منانے کے لیے جب آپ ٹھون بھی کر رہے ہیں چھتھ لکھ رہے ہیں آپ بھابو کا پیل کر رہے ہیں آرے آپ ہی میں سے کوئی چلے جائیے نا گوارٹی جو گوارٹی جائے گا وہ وہاں ہی رہ جائے گا ٹھیک ہے سرکار کا کیا ہوگا بی جے پی کہہ رہی صاحب ہم تو راجنیتی کا استھرتا ہے اسی کو دیکھ رہے کیا ہے دور سے پیٹھ کے دیکھ رہے ہیں استھرتا خود پیڑا رہے ہیں سر وہ خود چاہتے ہیں کہ سرکار گرے اور یہ لیکن آج ہمارے شیشنہ کے وضائق جو اگر گئے ہیں بھاٹی میں اگر ہم کو پرم سے بھلا رہے تو بھلا رہے میں کیا بھلا رہی ہے آج چکھیاں لگنے میں کیا بھلا رہی ہے آنے میں یہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں بھلا رہی ہے میں سیاں دی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو کوئی بھلا رہی ہے لیکن آپ آسفل ہو رہے ہیں آپ آسفل دس دن سے مہاراست کے اندر میں سرکار آسفل ہے اور جنگتا آپ کی جیمداری زیادہ ہو جاتی ہے ہم جانتے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں سوچ رہے ہیں کہ بھار بھار آپ یہ سوچ رہے کی سرکار آسفل ہو جائے آسفل ہو گئی آسفل ہو گئی آسفل ہو گئی نہیں آسفل نہیں ہے تو کیا ہے یہ آپ بھائی سے چوبیس تاریخ تک آپ لوگوں نے جس طرح سے فائلوں کے اوپر میں سائن کیا آج جو سارے فائل کے اوپر میں آپ بلکل آپ نے لوگوں نے کیا 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 آپ نے بائی سے چوبیس کے بیچ میں آپ لوگوں نے فائل کے اوپر میں یہ سمجھنا جانتا چاہ رہی ہے یہ جانتا نکور شرما کے کیس میں آپ نے پولیس بھیج دیا تنگنا رناؤت کا آپ نے بلدوزر لگا کے گھر تڑھوا دیا آپ لوگوں نے جس طرح سے سرکاری دھنٹروں کو دروپی ہو کیا وہاں پڑے وقت کی تھوڑی کمی ہے دیش کا سوال میں آپ سب آئے آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی